نہیں ملتے میں تھک گیا ہوں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں نہیں ملتے مگر نہیں ملتے آج جب سب سے بڑھ کر سازو آہم کچلن عام ہے لہن دعود والے بہت ملتے ہیں مگر نغمہ دعود والے نہیں ملتے انسانوں کی بڑھائی عظمت اور ان کی محبت سے سرشار لوگ بہت ملتے ہیں عشق کی آگ اور جذبوں کی حرارت کو نغموں کی صورت دینے والے بہت ملتے ہیں دل ربا ناظرینوں کی رانائی کو سازو آواز کا نظرانہ یقیدت پیش کرنے والے بہت ملتے ہیں خسن و شباب کے جلبوں اور عشق و محبت کی داستانوں کو لہن و الفاظ کے قالب میں ڈھال کر لافانی گیت تخلیق کرنے والے بہت ملتے ہیں مگر نہیں ملتے بے مثل انسانوں کے باکمال خالق کی حمد کرنے والے نہیں ملتے محبت کی تپش حسن کی ادا شباب کا خمار ساز کا آہنگ جس نے بنایا اس کی حمد کرنے والے نہیں ملتے مخلوق کے ہر وصف کے عاشق مل جاتے ہیں اہ مگر خالق کے لا محدود جمال و کمال کے عارف ڈھونڈے سے نہیں ملتے جو عارف نہیں جو واقف نہیں وہ کیا حمد کریں گے جو جانتے نہیں بیان کیا کریں گے جنہوں نے اسے پایا نہیں وہ دوسروں کو خدا تک کیا پہنچائیں گے میں جانتا ہوں اس الگنی کو اپنی تعریف سننے میں کوئی دلچسپی نہیں مگر میں سوچتا ہوں کہ جمال و کمال کا اس درجہ شعور رکھنے والا حسن و ادا کا ایسا ذوق رکھنے والا انسان اس صاحب جمال سے اس درجہ کیسے بینیاز ہو سکتا ہے مانا کے ذات احد کو دیکھا نہیں جا سکتا مگر اے نادانوں مخلوق کی جن اداوں پر تم مر مٹے ہو اسی کے آئینے میں صاحب تخلیق کا جمال و کمال دیکھ لو حسن کو دیکھ لیا گیت کو سن لیا رنگ و مہک کو پا لیا اسے بھی تو جان لو جو ان کا خالق ہے آج جب سب سے بڑھ کر ساز و آہنگ کا چلن عام ہے لہن داود والے بہت ملتے ہیں مگر نغمائی داود والے نہیں ملتے میں تھک گیا ہوں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں مگر نہیں ملتے کوئل کی کوک کوئل کی کوک ان خوبصورت ترین آوازوں میں سے ایک ہے جنہیں انسانی کانوں نے کبھی بھی سنا ہے گرمیوں کی آمد پر سیاہ رنگ کا نر جب کوکنا شروع کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ درختوں کی ہر شاخ ہوا کے دوش پر جھومنا شروع ہو گئی ہے پتوں کی سرسراہت اور ہوا کے جھونکوں کے درمیان بلند ہوتی یہ کوک گرمی کی تپش کا احساس بہت کم کر دیتی ہے کوئل اگر آم کے درخت پر کوک رہا ہو تو لگتا ہے کہ آموں کی تمام تر مٹھاس کوئل کی کوک میں سرائیت کر گئی ہے اور آم کا درخت با آواز کوئل اپنی مٹھاس کو ارد گرد کے محول میں تقسیم کر رہا ہے کوئل کی کوک کو سننے کا ایک دوسرا زاویہ بھی ہے یہ زاویہ ایک بندہ مومن کا زاویہ ہے ایسا بندہ جو ہر لحظہ خدا کی یاد میں جیتا اور ہر شے میں اسی کی انعیت کا عقص تلاش کرتا ہے ایسے مومن کی در سمات پر کوئل کی دل کشکوک جب دستک دیتی ہے تو اسے بے اختیار محسوس ہوتا ہے کہ کائنات کی حمد اور اس کی شکر گزاری کے لیے جس مٹھاس جس محبت اور جس احساس کی ضرورت ہے کوئل کی کوک اسی ضرورت کے جواب میں تخلیق کی گئی ہے پروردگار عالم کے ہر مخلوق پر انگنت احسانات ہیں مگر سب سے بڑھ کر اس کے احسان حضرت انسان پر ہیں اس لیے ایک انسان کو ہر نعمت ملی ہے اور نعمتوں کو محسوس کرنے والا دل بھی ملا ہے مگر اکثر لوگوں کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا دل نہیں ملا ہوتا جن خوش نصیبوں کو یہ دل مل جائے وہ تازیست اسی احساس سے تڑپتے رہتے ہیں کہ خدا کے شکر اور حمد کے لیے کوئی لفظ کافی نہیں ہے ایسے میں گرمیوں کی دوپہر میں جب کوئل کوکتی ہے تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ انہیں ان کی تلاش کا جواب مل گیا ان کی آنکھوں سے شکر گزاری کے آنسو بہ نکلتے ہیں خدا کے فرشتے ان آنسووں کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹنے کے لیے دوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محبت اور شکر گزاری میں دوبے یہ آنسو نمکین نہیں بلکہ کوئل کی کوک کی طرح میتھے ہیں وہ مٹھاس جس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں انسانی وجود خواہشات کا ایک تپتہ ہوا سہرا ہے یہ سہرا اپنی سہرا بھی چاہتا ہے حیرت انگیز طور پر یہ دنیا دشت انسان کو سہرا بھی سے روشناس تو کراتی ہے مگر تسکین کے منزل تک کبھی نہیں پہنچنے دیتی یہاں خوشپو کی مہک زائقے کی لذت اور سریل نغموں کی مسیقیت جیسی انگینت نعمتیں لطف و راحت کا خوان لذت تو ضرور بچھاتی ہیں مگر موت بیماری بڑھاپہ محدودیت اور بوریت کی بنا پر انسان اس خوان نعمت سے ہمیشہ بھوکا پیاسا اور محروم ہی اٹھتا ہے فاتحی ہند مغلیہ سلطنت کے بانی زہیر الدین بابر کی زندگی اس انسانی علمیہ کا مو بولتا ثبوت ہے بابر چودہ سو تیراسی میں پیدا ہوا اور اپنے باپ کے بعد صرف بارہ برس کی عمر میں فرغانہ موجودہ ازبکستان کا حکمران بنا مگر جلد ہی بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا زندگی کی اگلی تین دہائیاں اس نے وستی ایشیا اور افغانستان میں اقتدار حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کے لئے مسلسل جنگ و جدل میں گزاری پندرہ سو چبیس میں ابراہیم کو پانی پت کی جنگ میں شکست دے کر ہندوستان پر اپنا اقتدار قائم کیا اور یوں تین تالیس برس کی عمر میں اسے وہ موقع میسر آیا کہ وہ اس عظیم سلطنت کے حکمران کی حیثیت سے ایش و اشرت کی زندگی گزارے مگر بدقسمتی سے صرف سین تالیس برس کی عمر میں بیماری سے انتقال کر گیا حالانکہ وہ جسمانی طور پر اتنا طاقتور تھا کہ دو آدمیوں کو کندھوں پر اٹھائے پہاڑ پر چڑ جایا کرتا تھا بابر کا علمیہ ہر انسان کا علمیہ ہے انسان فاتحی عالم ہی کیوں نہ ہو اس دنیا میں خواہشات کی تسکین نہیں پاسکتا یہ چیز صرف فردوس کی اس بستی میں ممکن ہے جہاں موت بیماری غم و علم محدودیت اور بوریت جیسی سب چیزیں ختم کر دی جائیں گی یہ فردوس ہر باشعور انسان کا مقصود ہونا چاہیے کیونکہ یہی انسان کی ہر خواہش کی عبدی تسکین کا واحد ممکنہ ذریعہ ہے آلِ داود قرآن مجید میں حضرت داود علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب وہ اللہ کی حمد اور تعریف کے نقمیں گاتے تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ حمد میں مشکول ہو جاتے حضرت داود پر نازل ہونے والی کتاب زبور اسے حمد کا مجموعہ ہے اور اس کے مطالق اللہ تعالیٰ نے بڑے اعزاز سے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے حضرت داود کو عطا کی تھی گویا مطلب یہ ہوا کہ حضرت داود نے اللہ کی جو حمد کی تھی وہ اللہ کی عطا تھی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ایک ایسا اعزاز ہے جو دنیا کی عظیم ترین نعمت ہے یہ اعزاز ہر ہما شما کو نصیب نہیں ہوتا جس شخص کی نگاہ مذہب اور مذہبی عدب پر ہے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ مذہب کے نام لیواؤں میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کا اعزاز بہت کم لوگوں کو حاصل رہا ہے زیادہ تر مذہبی لوگ خدا کو مان کر بھی غیر اللہ کی عظمت اپنے اقابرین کی بڑائی اور اپنے تاثبات میں زندہ رہے اسی طرح خدا کو بھول جانے اس کی نافرمانی کرنے اور اس کی ناشکری کرنے والے بھی اس عزت سے محروم رکھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد کی عزت صرف انہی کو دی جاتی ہے جو لمحا لمحا اس کی یاد میں گم رہتے ہیں جو اس کی خاطر اپنے ہر تاثب اور ہر فرقہ ورانہ وابستگی کو قربان کر دیتے ہیں جو غیب میں رہ کر بھی ہر جگہ اس کی نعمت اور احسان کو دیکھ لیتے ہیں جو پیغمبروں کو اپنے قومی فخر کے بجائے اللہ کے نبی کے طور پر دریافت کرتے ہیں جو اس کی مرضی کو اپنی قوم پر استانہ سوچ اور جذبات و خواہشات پر غالب رکھتے ہیں یہی گنتی کے وہ آل دعود ہیں جن پر خدا کا فضل ہوتا ہے اور ان کو حمد باری تعالیٰ کے لیے قبول کیا جاتا ہے ان کے الہامی نغموں کے ساتھ آج بھی پہاڑ تسبیح کے گیت گاتے پرندِ حمد کے طرح نے گنگناتے اور ابن آدم تقبیر بلند کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد شانِ مسلمانی پچھلے دنوں انٹرنیٹ پر مصری چینل انہار کے ایک ویڈیو بہت مشہور ہوئی جس میں ایک جدید وضاقتہ کی لڑکی ایک خاتون سکولر کا انٹرویو کر رہی تھی یہ خاتون ڈاکٹر نوہا سلفی پسمنظر کی تھی جو اب متشکک ہو چکی تھی چنانچہ اپنی اس موجودہ پسمنظر کی بنا پر انہوں نے مذہب سے متعلق بڑے منفی خیالات کا اظہار کیا مثلا دوران انٹرویو ان خاتون سکولر نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتی آسمانی وہی کوئی چیز نہیں اور حضرت جبریل کی ہستی بس ایک کہانی سے زیادہ نہیں اسی نوعیت کے کچھ اور خیالات کا بھی انہوں نے اظہار کیا خیر اس انٹرویو کی وجہ شہرت یہ نہیں بنی اصل چیز جس نے اس انٹرویو کو مقبول کر دیا وہ یہ تھی کہ جدید وضاقتہ کی انکر نے خاتون سکولر سے کچھ سخت سوالات کیے اسلام سے اپنی گہری عقیدت کا اظہار کیا اور آخر کار اس خاتون کو پرگرام سے زلیل کرتے ہوئے نکال دیا آج کے مسلمانوں کے جذباتی انداز فکر کی بنا پر ان میں اس طرح کی چیزیں بہت مقبول ہو جاتی ہیں یعنی ایک فیشنبل انکر نے غیر اسلامی خیالات کی بنا پر کسی کو پرگرام سے نکال دیا ترحقیقت اس طرح کی چیزیں اسلام کا بدترین تعرف ہیں یہ اسلام کا ایک ایسا تعرف پیش کرتی ہیں کہ گویا اس کے پاس اس طرح کی ستھائی باتوں کا کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ سوال کرنے والے پر گرج برس کر اس کا مو بند کر دیا جائے اسے قتل کر دیا جائے یا نکال دیا جائے اس پرگرام سے کسی کو اگر نکالنا چاہیے تو وہ ٹی وی اینکر ہے اس لیے کہ ایک برس قبل یہ خاتون اینکر ایک مسلم سکولر کو بلا کر اسی طرح آنئر زلیل کر چکی ہیں وہ علم اس شرط پر پرگرام میں آئے تھے کہ اینکر سکارف لیں گی مگر اینکر نے لائف پرگرام میں سکارف اتار دیا اور سارے ناظرین کو یہ بتایا کہ یہ بزرگ جو ہزار پاؤنس لے کر اس پرگرام میں آئے ہیں مجھے پرگرام سے قبل بغیر سکارف کے دیکھتے رہے ہیں پرگرام سے قبل عالم کے ساتھ بغیر سکارف لیے اس اینکر کی عالم کے ساتھ گفتگو بھی دکھائی گئی اینکر اپنے پرگراموں کو مقبول بنانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں یہ خاتون اینکر اگر سنجیدہ ہوتی تو خاتون سکالر کو پرگرام میں بلانے سے قبل اس کا پس منظر معلوم کرتی پھر کسی معقول صاحب علم سے اس طرح کے اترازات کا جواب سمجھ لیتی مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت قرآن مجید میں علمی بنیادوں پر اس طرح ثابت ہے کہ کوئی معقول شخص کسی طرح اس کا انکار نہیں کر سکتا میں نے اپنی کتاب قسم اس وقت کی میں اندلائل کو کچھ اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے ان میں سے ایک سادہ ترین دلیل یہ ہے کہ کوئی عام انسان چاہے وہ پیش گوئی کرنے کی کتنی ہی صلاحیت رکھتا ہو مستقبل کے واقعات اتنی قطعیت کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیے یہ پیش گوئیاں فرد قوم اور بین القوام حالات تینوں سے مطالق تھیں مثلا آپ نے قرآن مجید میں ابو لہب کی ہلاکت کی پیش گوئی کی آپ نے اپنی قوم کے مطالق بتا دیا گوئیاں اس وقت کی گئیں جب مکہ میں مسلمانوں کے لیے جان بچانا دشوار ہو چکا تھا پھر آپ نے رومی سلطنت کی بدترین شکست کے زمانے میں یہ بتا دیا تھا کہ وہ ان قریب ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے یہ سب کچھ بائینی ہی چند برسوں میں ہو گیا ڈاکٹر نوحہ نے کہا تھا کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف ہے سوال یہ ہے کہ کوئی مصنف مستقبل کا ایسا صاف اور صحیح نقشہ کیسے کھینچ سکتا ہے یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں مگر اس خاتون انکر نے یہ نہیں کیا اس کے کے اترازات سنتی اور اگلے پروگرام میں کسی اچھے سکولر کو بلا کر اس سے جواب لے لیتی حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے روئیے مسلمانوں میں اس لیے مقبول ہیں کہ وہ جذباتی ہو جانے اسلام اور پیغمبر اسلام سے اظہار عشق کرنے اور معترز پر فتوے بازی کرنے اور اسے قتل کر دینے کو اپنا کمال سمجھتے ہیں یہی سبب ہے کہ اس ویڈیو کے زیل میں جو تفسر آئے ان میں اتمنان سے کہا گیا کہ ڈاکٹر نوحہ کو قتل کر دینا چاہیے خود ڈاکٹر نے جو چہرے کا پردہ کیے ہوئے تھی پروگرام کے آغاز میں یہ کہا کہ موترز کے اعتراض سے کوئی خطرہ نہیں اسلام کو اصل نقصان یہ انداز فکر پہنچا رہا ہے جو بے قابو جذباتیت سے عبارت ہے بدقسمتی سے مسلمانوں میں اسی جذباتی انداز میں بات کرنے والے لوگ بہت مقبول ہیں آج یہی شان مسلمانی بن چکی ہے جبکہ معقولیت کے ساتھ اسلام کی سچائی پیش کرنے والوں کی قدر و قیمت مسلمانوں کے معاشرے میں نہیں جینے کی سطح انسان ایک انتہائی حیرت انگیز دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اس دنیا کی سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کورائیرز کو چھوڑ کر یہاں ہر جگہ موت کا راج ہے پوری مگر اس قرائیرز پر زندگی لاکھوں انوا کی شکل میں اپنا ظہور کرتی ہے زمین پر پائی جانے والی زندگی کی تقریبا ستاسی لاکھ اقسام میں سے انسان وہ واحد نو ہے جو بیق وقت عقل وجدان اور ذوق جمال رکھتا ہے ان تینوں کے ساتھ جب انسان دنیا پر سمندر فضہ ہوا بادل پہاڑ اور زمین مل کر حیرت انگیز طور پر انسان کی غزہ کو تخلیق کرتے ہیں یہ غزہ غاسپات نہیں ہوتی بلکہ انگنت ذائقوں کے پھل سبزی اناج اور پھر گوشت دودھ مرچ مسالوں کا ختم نہ ہونے والا دسترخان بچھا دیتا ہے پھر انسان کے ذوق جمال کی تسکین کے لیے پھول سبزہ چاند ستارے صبح شام رنگ و روشنی روپ اور خوشبو کی لا محدود دنیا آباد ہے اس دنیا میں جینے کی ایک سطح جانور کی ہے یہ کھانے پینے اور نسل کشی میں لگے رہنے کی سطح ہے دوسری سطح فرشتوں کی سطح ہے یہ صرف تسبیح اور عبادت کی سطح ہے تیسری سطح انسان کی ہے یہ نعمتوں پر حمد کے نغمے گانے شکر گزاری کرنے گناہ سے رکھنے اور مشکلات پر صبر کرنے کی سطح ہے اس سطح کا انسان اس دنیا کے حسن و عزت سے لطف اندوز ہوتا اور تڑپ کر مالکہ شکر ادا کرتا ہے یہ نافرمانی سے رکھتا اور رب کے لئے نفس کے تقاضوں کو دبا دیتا ہے یہ مشکل پر اللہ کی رضا کے لئے حق پر ثابت قدم رہتا ہے یہی وہ سطح ہے جس پر جینے کا بدلہ لا محدود جنت ہے یہی وہ سطح ہے جس پر جینے والے بہت کم ملتے ہیں ٹیپ ریکارڈر ٹیپ ریکارڈر دور جدید کی اہم ترین اجادات میں سے ہے آج کے جدید آلات کے بعد تو یہ اپنی اصل قدروں قیمت کھو چکا ہے مگر بیسویں صدی میں یہ تفریح کا اہم ترین ذریعہ تھا لوگ اپنی پسند کا میوزک قوالیاں تقریریں وغیرہ ریکارڈ کرواتے اور رزانہ ان کو سنا کرتے یہ ٹیپ ریکارڈر بظاہر تو ایک مشین ہے لیکن یہ خاص قسم کے انسانوں کا بہترین تعرف بھی ہے یہ انسان اپنے تاثبات کے اسیر ہوتے ہیں اس کے بعد ہر مجلس ہر محفل اور ہر فورم پر ٹیپ ریکارڈر بولتے اور بولتے چلے جاتے ہیں آپ ان کے نقطہ نظر کی غلطی کتنے ہی مدلل طریقے پر ثابت کر دیں ان کے انداز فکر کی کجی کتنی ہی مثالوں سے واضح کر دیں کتنے ہی معقول طریقے پر ان کے استدلال کے بخیے ادھیر دیں آپ یہ دیکھ کر ششتر رہ جائیں گے کہ آپ نے انہیں جہاں پر چھوڑا تھا یہ وہی سے اپنے گفتگو شروع کر دیں گے ایسا لگے گا کہ انہوں نے کچھ نہیں سنا اگر مجبوراً سنا تو کچھ سمجھنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی یہ رویہ کوئی اور اختیار کرے تو قابلے درگزر ہے اور درگزر کے تمام امکانات ختم کر رہا ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن مجید جگہ جگہ اس کو کفار کے رویے کے طور پر بیان کرتا ہے اور اسی کو ان کے جہنم میں جانے کا سبب قرار دیتا ہے حقیقت یہ ہے کہ حاملین قرآن کا جو گی روح ٹیپ